اسلام علیکم سٹوڈنٹس فرسٹ ریئر انگلیش چیپٹر سیون دی یوسف فورس ویلیم کارلوس ویلیمز انگلیش ٹیکسٹ انڈ اردو ٹرانسلیشن پارٹ ٹو سٹوڈنٹس اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اسے سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو چلیے جی سبق شروع کرتے ہیں آج کا بوٹ مدر اینڈ فادر ٹرنڈ دیمسیلز انسائیڈ آؤٹ ان ایمبیرسمنڈ اینڈ اپالوجی دونوں ماں اور باپ پریشانی اور مازرت کے لیے اُلٹ پلٹ ہو گئے یہ بیٹ گل سیدہ مدر ٹیکنگ ہر اینڈ شیکنگ ہر بائے ون آم تم بری لڑکی ماں نے اسے لیتے اور ایک بازو سے ہلاتے ہوئے کہا دیکھو تم نے کیا کیا ہے اچھا انسان خدا کے لیے مجھے اس کے سامنے اچھا انسان نہ کہو میں نے بات کٹی میں اس کے گلے کا معاہینہ کرنے یہاں آیا ہوں کہ ہو سکتا ہے اسے خرناک ہو اور یہ ممکنہ طور پر اسے مر جائے but that that was nothing to her لیکن یہ اس کے لیے کچھ نہیں تھا look here I said to the child we are going to look at your throat ادھے دیکھو میں نے لڑکی سے کہا ہم تمہارے گلے کا معاہینہ کرنے جا رہے ہیں you are old enough to understand what I am saying آپ اتنی بڑی ہو کہ سمجھ لو میں کیا کہہ رہا ہوں will you open it now by yourself or shall we have to open it for you اب تم خود سے اسے کھولو گی یا ہمیں زبردستی کھولنا پڑے گا not a move even her expressions hadn't changed کوئی حرکت نہ ہوئی حتیٰ کہ اس کے تاثرات بھی نہ بدلے her breath server were coming faster and faster تہاں مجھ کے سانس تیز تیز آ رہے تھے then the battle began I had to do it پھر رڈائی شروع ہو گئی مجھ کو یہ کرنا تھا I had to have a throat culture for her own protection مجھے اس کی اپنی حفاظت کے لیے گلے کا نمونہ لینا تھا but first I told the parents that it was entirely up to them I explained the danger but said that I would not insist on throat examination so long as they would not take the responsibility لیکن پہلے میں نے والدین کو بتا دیا کہ اس سب کا انحسار ان پر تھا میں نے ان کو خطرے کی وضاحت کر دی لیکن میں گلے کے معینے پر اسرار نہ کرتا جب تک وہ ذمہ داری نہ لیتے if you don't do what the doctor says you will have to go to the hospital the mother admonished her sorely اگر آپ وہ نہیں کرتے جو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو ہسپتال جانا پڑے گا ماں نے بچی کو سختی سے ڈانٹا put her in front of you on your lap I ordered and hold both her wrists اسے اپنے سامنے گود میں رکھو میں نے ہکم دیا اور اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لو but as soon as he did the child let out a scream لیکن جیسے ہی اس نے ایسا کیا بچی نے ایک چیخ ماری don't you are hurting me let go of my hands let them go I tell you نہ کرو آپ مجھے زخمی کر رہے ہو میرے ہاتھ چھوڑ دو میں آپ سے کہتی ہوں ان کو چھوڑ دو then she shrieked terrifyingly hysterically پھر وہ خوفناک hysterی انداز میں چھوڑ stop it you are killing me مند کرو اسے آپ مجھے مار رہے ہو do you think that she can send it doctor said the mother کہ آپ سوچتے ہو کہ یہ اس کو برداشت کر سکتی ہے doctor ماں نے کہا یہ get out said the husband to his wife do you want her to die of diphtheria تم باہر نکل جاؤ شہر نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ یہ خرناک سے مر جائے come on now hold her I said اب آو اس کو پکڑو میں نے کہا then I grasp child's head with my left hand and try to get the wooden wooden tongue depressor between her teeth پھر میں نے اپنے بھائے ہاتھ کے ساتھ لڑکی کے لڑکی کا سر پکڑ لیا اور لکڑی کا زبان زبانے والا اس کے دانتوں کے درمیان ڈالنے کی کوشش کی she fought with clenched teeth desperately من دانتوں کے ساتھ وہ بیچارگی سے لڑی but I also had grown furious as a child لیکن اب میں بھی آگ بگولہ ہو گیا تھا ایک بچی پر I tried to hold myself down but could not میں نے اپنے اب کو کبو کرنے کی کوشش کی لیکن نہ کر سکا I know how to expose a throat for inspection and I did my best مجھے پتہ ہے کہ معاینے کے لئے گلا کیسے کھولتے ہیں اور میں نے اپنی بہترین کوشش کی when I got the wooden spatula behind the last teeth and just point of it into the mouth cavity she opened up for an instant but before I could see anything she came down again and gripped the wooden blade between her molars جب میں لکڑی کا spatula آخری دانتوں کے پیچھے اور اس کا اگلا سرہ موں کے کھانے تک لے گیا ایک لمحے کے لیے اس کا موں کھل گیا لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ دیکھ سکتا اس نے دوبارہ حملہ کیا اور لکڑی کا blade اپنے کاتنے والے دانتوں کے درمیان پکڑ لیا اس سے پہلے کہ میں اس کو دوبارہ باہر نکال سکتا اس نے اس کے ٹکڑے کر دیے aren't you ashamed the mother yelled at her کیا آپ شرمیندہ نہیں ہو ماؤس پر چلائے aren't you ashamed to act like that in front of the doctor کیا آپ doctor کے سامنے ایسا کرنے پر شرمیندہ نہیں ہو get me a smooth handled spoon of some sort I told the mother we are going through with this the child's mouth was already bleeding مجھے کسی قسم کہا ہم وار ڈنڈی والا چمچ دو میں نے ماں سے کہا ہم یہ کریں گے بچی کے موں سے پہلے ہی خون بہ رہا تھا her tongue was cut and she was screaming in wild hysterical shrieks اس کی زبان کٹ چکی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح دیوانا بار چیخ رہی تھی perhaps I should have desisted and come back in an hour or more شاید مجھے باز آ جانا چاہیے تھا اور ایک یا زیادہ گھنٹوں کے بعد واپس آنا چاہیے تھا no doubt it would have been better بلا شبہ یہ بہتر ہوتا but I have seen at least two children lying dead in the bed of neglect in such cases and feeling that I must have diagnosis now or never I went at it again لیکن میں اس قسم کے حالات میں کم از کم دو بچوں کو گفلت کی وجہ سے مردہ دیکھ چکا تھا اور محسوس کرتے ہوئے کہ مجھے تشخیش اب کرنی ہے یا پھر کبھی نہیں میں دوبارہ اس پر شروع ہو گیا لیکن اس کی سب سے بری بات یہ تھی کہ میں بھی حد سے آگے نکل گیا میں اپنے گصے میں بچی کے ٹکڑے کر سکتا تھا میرا چہرہ اس کے ساتھ جل رہا تھا آخری بلاوجہ حملے میں بچی کی گردن اور جبدوں پر غلبہ حاصل کر لیا میں سلور کا بھاری چمچ اس کے دانتوں کے پیچھے اور اس کے ہلک میں ٹھونس دیا یہاں تک کہ اس کو پھندہ لگ گیا اور وہاں یہ تھا اس کے دونوں گدود جلی سے چھپے ہوئے تھے نتیجے بچنے کے لئے جھوٹ بول رہی تھی not truly she was furious اب وہ واقعی آگ بگولہ ہو گئی چھوٹ پہلے پہلے وہ دفاع پر تھی اور اب اس نے حملہ کر دیا